اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں پیزا اور پیزا کا بیسٹ ڈو کی جو ریسپی ہے وہ میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہ رہی ہوں آج بہت ہی فلافی اور چیوی پیزا ہے یہ جو ڈو ہے پیزا کی یہ کک ہونے کے بعد آپ کے اکثر ماؤت میں چپکتی ہے وہ بلکل نہیں چپکے گی آپ چاہیں اسے تھن کرسٹ بنا لیں سائٹ سے کنارے فلافی رکھ لیں میرے بچوں کو فلافی موٹے کنارے بہت پسند ہیں اور وہ پیزا ہی بہت شوق سے کھاتے ہیں اس لئے بہت محنت کے بعد میں فائنل ایک زبردست پیزا دو کی ریسپی آپ کے لئے لے کے آئے ہوں آئی ہوپ آپ لوگ ٹرائے کریں گے اسے کھائیں گے گرما گرم اور خوب انجوائے کریں گے اور مجھے دعائیں دیں گے یہ دیکھیں کتنی سوفٹ ہے یہ ایسے پریس کر رہے ہیں پھر باؤنس پیک کر رہی ہے تو چلیں ہم پھر سٹارٹ کرتے ہیں پہلے انگریڈینٹس ہیں یہاں پہ آپ نوٹ کر لیں پیزا دو کے لئے اور پیزا ٹاپنگ کے لئے سب سے پہلے یہاں پہ ایک باؤل میں میں لے رہی ہوں فور کپس میدہ یعنی کے آل پرپس فلار اس کو میں نے چھان لیا ہے اس کے اندر میں یسٹ ڈال رہی ہوں ٹو ٹیبل سپونز یعنی کے 11 گرام جیسٹ ہمیشہ فریش یوز کریں اس ٹائم بنائیں اسی وقت مارکٹ سے منگوائیں اس کے بعد اسے ہم اچھے سے جیسٹ کو میدے میں مکس کر لیں گے اور اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اب ایک اور باؤل میں میں نے لیا ہے ون کپ وارٹر ایک کپ پانی لے لیں ایک گلاس ایک کپ کے ہی برابر ہوتا ہے کسی بھی سائز کا گلاس ہو آپ کا اس میں میں ڈالوں گی چار ٹیبل سپونز چینی کے گرانولیٹڈ شوگر میں یوز کر رہی ہوں یہ دیکھیں اور ہو گئے ہمارے چار چمچ چینی کے ایک چمچ ون ٹی سپون چھوٹا چمچ نمک کا ایٹ کر دیا ہے اس سب کو ہم اچھے سے پانی میں مکس کر لیں گے پانی آپ کا ہونا چاہیے نیم گرم ہونے کی ضرورت نہیں ہے بس نارمل ٹیمپریچر پہ ہو یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو گیا ہے کوئی نمک چینی پانی کے اندر نظر نہیں آ رہا اب ہم یہاں پہ اس کے اندر ایٹ کریں گے اوائل اوائل ہم یوز کر رہی ہیں ون بائی فور کپ آئل اس کو بھی ہم نے مکس کر لینا ہے ساتھ میٹ کر رہی ہوں دو انڈے کوشش کریں انڈے آپ نارمل ٹیمپریچر پہ یعنی کہ روم ٹیمپریچر پہ انڈے پڑے ہوں وہ یوز کریں اور ان کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے فریج کے انڈے استعمال کرنے سے اوائٹ کریں اچھا جی ہمارا مکسٹر بن گیا ہے پانی کا اب ہم اپنی مہدی کی طرف آتے ہیں اس کے اندر ہم ذرا سا جو ہے گڑھا سا بنائیں گے اور اس کے اندر ہم اپنا جو پانی کا مکسٹر ہے وہ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور پھر ہم اس کو مکس کریں گے اپنا ڈو بنائیں گے تو یہ دیکھیں پانی کا مکسٹر میں نے ڈال دیا ہے اب میں اس کو مکس کروں گے اچھے سے چاہیں تو کانٹے یا چمچ کی مدد سے مکس کر لیں اگر آپ کے پاس ڈو بنانے والی مشین ہے تو آپ اس کے اندر بھی یہ ڈال کے ڈو بنا سکتے ہیں میں یہاں پہ کانٹے کی مدد سے تھوڑا بہت مکس کر کے اس کے بعد میں ہاتھ کی مدد سے اسے گھوندوں گی جو کہ بیسٹ ہے یہ دیکھیں ہماری ایک سخت سی ڈو تیار ہو گئی ہے جو تھوڑی سوفٹ بھی ہے یک جان ہو گیا سارا ہمارا مکسٹر اب یہ اس کو ہمیں ہاتھ کی مدد سے گھوندوں گی اگزیکٹ دس منٹ کے لیے تو ہم اسے بال سے نکال لیتے ہیں صاف ستھرے کاؤنٹر پہ ہمیں نے اپنی ساری کی ساری ڈو نکال لی ہے اور اسے آپ ٹائم نوٹ کر لیں دس منٹ کا اور اسے گھوندنا شروع کر دیں ہاتھ کی مدد سے گھوندنا ایسے ہے آرام آرام سے گھوندیں سائٹوں سے کناروں سے اٹھا اٹھا کے آپ نے سینٹر کی طرف اپنے ڈو کو لے کے آنا ہے ڈو بار بار توڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بس سائٹوں سے اٹھا اٹھا کے سینٹر کی طرف لے کے آئیں وہ ہی بہت ہے یہ جو پروسس ہے اس میں رکھنا نہیں ہے آپ نے بس دس منٹ کے لیے لگے رہنا ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی دس منٹ بعد ہماری ڈو تیار ہو گئی ہے اور اس کو جو ہے اس کے اندر اب گلوٹن فارم ہو گیا ہے جو ہمارا مقصد ہے نیٹ کرنے کا پورے ڈو کو وہ گلوٹن فارم کرنا ہے تو یہ ہمارا ڈو اچھے سے تیار ہو گیا ہے اب میں اسے اپنے واپس ایک نئے باول میں ڈالوں گی اس باول کے اندر آپ نے شاید دیکھا ہو یہ دیکھیں میں نے آئل ڈالا ہوا ہے سرس آئل ڈالا ہے اور جو کہ ڈو کے نیچے بھی سارا لگ جائے گا اور میں ڈو اب پلٹ لوں گی یہ دیکھیں اب تاکہ ڈو کے دونوں اطراف پہ آئل لگ جائے اور آپ جو آئل ہے ہمارے بڑے باولکی یوز کریں اور اس کی سائٹس پہ بھی مل لیں اس کی دیکھیں کناروں پہ بھی مل لیا ہے کیونکہ اب ہمارے ڈو نے سویل لون ہے اس کو ہم ٹائم دیں گے ایک گھنٹے کا ون آر کے بعد یہ دیکھیں اس کی اوپر آپ چاہیں تو ویڈ ٹاول لگا لیں میں نے یہاں پہ پلاسٹک ریپ کا استعمال کیا ہے یہ دیکھیں ایک گھنٹے بعد کتنا زیادہ سویل کر گیا اور یہ دیکھیں ہوا سے پھول گیا ہے ائر ٹائٹ رکھیں گے جتنا اتنا ہی بیسٹ یہ سویل کرے گا جو ویڈ ٹاول ہوتا ہے وہ سرے ڈو کو چپک جاتا ہے یا اس میں سے ہوا لیک ہو جاتی ہے ائر ٹائٹ نہیں پروڈیوس کرتا ہے انوائرمنٹ اسی لئے ہم نے پلاسٹک ریپ لگایا اب یہ دیکھیں میں نے گھنٹے ڈو کو اکٹھا کر لیا اس کی ہوا نکال دی ہے ساری اور اب جو ہے اس ڈو کو یہ دیکھیں کتنی زبردست بہترین ہماری جو ڈو ہے وہ بنی ہے کتنی لچکیلی الاسٹک کتنا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں یہ دیکھیں ایک دفعہ ہماری پروف ہو چکی ہے ڈو یعنی کہ پھول چکی ہے اوپر آ چکی ہے اب ہم دوسری دفعہ اسے پروف کرنے کے لئے یعنی کہ پھولنے کے لئے رکھ چھوڑیں گے بیس منٹ کے لئے یہ دیکھیں تھوڑی بہت پھولی ہے کیونکہ میں نے اس کے اوپر بس کور کر دیا تھا ٹری سے یا بڑی پلیٹ سے تو ہم نے ائر ٹائٹ انوائرمنٹ نہیں اسے پروائیٹ کیا تھا اب یہ دوسری دفعہ اب ہماری ڈو پروف ہو گئی ہے اب یہ جو ہماری ڈو بنی ہے اس کے میں کروں گی چار حصے اگر آپ بنا رہے ہیں میڈیم سائز پیزا تو اس کے آپ چار حصے کریں اگر آپ لارج سائز بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے تین حصے کریں گے تو یہ دیکھیں اب ڈو کے میں چار حصے کرنے لگی ہوں اور جس ٹائم ایک وقت میں ظاہر پر آپ ایک پیزا بنا رہے ہیں دو بنا رہے ہیں تو باقی کا جو ڈو بچ جائے گا اسے آپ پلاسٹک راپ میں اچھے سے راپ کر کے رکھتے ہیں چاہیں تو آپ چھوڑی کے مدد سے بھی اسے کٹ کر سکتے ہیں ایکول پارٹس کرنے کے لئے تو یہ دیکھیں آدھی ڈو میں نے سنبھال دی ہے اور جو باقی آدھی تھی اس کا بھی میں نے یہ چوتھا حصہ نکال لیا ٹھیک ہے تو یہ میں نے اس کا چوتھا حصہ بھی نکال لیا باقی کی ڈو کو میں پلاسٹک راپ میں ڈال کے رکھتوں گی وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے میں نے پلاسٹک راپ میں سنبھالا ہے تو پہلے ہم یہاں پہ لیں گے چکن چکن کا بریسٹ پیس میں نے لیا ہے دھو کے ساف کر لیا ہے اس کے میں دو حصے کروں گی ایک کے میں نے بڑے پیسز کٹ کیے ہیں تکہ بڑے تکہ پیسز کے لیے اور جو دوسرا ہے وہ میں نے بہت چھوٹا چھوٹا کٹ کیا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں بڑا پیس تقریباً دو انچز کے برابر ہے اور چھوٹا پیس جو ہے وہ بہت ہی چھوٹا ہے چھوٹا کٹ کیا ہے تو یہاں دو سپریٹ باؤلز میں میں نے اپنا چکن ڈیوائٹ کر لیا ہے اب میں یہاں پر ڈالوں گی 3 ٹیبل سپون دہی کے دونوں میں الگ الگ یعنی کہ 3 ٹیبل سپون ادھر اور 3 ٹیبل سپون ادھر یہ حاف چکن بریس کی ایک چلی مین ریسپی میں آپ کو بتا رہی ہوں اور چکن تکہ مسالہ ہم شان کا یوز کر رہے ہیں چاہیں تو آپ چکن تکہ مسالہ یوز کر لیں یا چاہیں تو خالی تکہ مسالہ یوز کر لیں کیونکہ اس کے جو تکہ مسالہ ہوتا ہے اس کے اندر ٹینڈرائزر پاورڈر ہوتا ہے تو یہ بھی میں ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹیبل سپون ٹھیک ہے چکن تکہ پاورڈر شان کا لے لیں آپ کو بیسٹ ہے اس کے ساتھ میں اس میں ایڈ کروں گی وینگر یعنی کہ سرکہ یہ میں بس 1 ٹیبل سپون اس میں ایڈ کروں گی یعنی کہ 1 ٹیبل سپون ادھر اور 1 ٹیبل سپون ادھر اس کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے سالٹ نمک بہت ضروری ہے 1 ٹیبل سپون میں ایڈ کر رہی ہوں ایک سائٹ پہ اور ایک ٹیبل سپون ادھر دوسری سائٹ پہ یہ ہمارا اب ترہ سی ہم ہلتی ڈالیں گے کیونکہ رنگ بہت اچھا آتا ہے تکہ مسالہ جو ہے وہ لال کلر دیتا ہے تو جب ہم ہلتی پاورڈر ڈالتے ہیں وہ ایک چوتھائی چمچ ڈال رہی ہوں وہ بڑا اچھا کلر دیتا ہے اور ہاف ٹیبل سپون جو ہے ہم ریڈ چیلی پاورڈر کا ڈال رہے ہیں یا آپ 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر بھی لے سکتے ہیں اس سب کو ہم مکس کر دیں گے اور اچھے سے مکس کر کے اس کو کور کر کے ہم فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ ہمارا چکن ہے وہ میرینیٹ ہو جائے اور جو ہمارا مسالہ ہے دہی وہ اچھے سے اس کے اندر رچ بس جائے تو یہ ہم نے بڑے پیسز کو بھی نکس کر لیا مجھے پلاسٹک ریپ بہت پسند ہے میری کوشش ہوتی ہے میں کوئی بھی چیز کور کروں پلاسٹک ریپ سے کور کر دوں زیادہ برطن پلیٹے زیادہ نہیں ہوتے اگر اگر آپ کے پاس ایر ٹائٹ کنٹینرز نہیں ہیں تو آدھے گھنٹے کے لیے یا آپ چاہیں تو آور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا یا تین چار گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں میں نے ان کو یہ دیکھیں پلاسٹک ریپ سے کور کر کے فریج میں رکھنے کی تیاری کر لیا ہے اور یہ جا رہے ہیں دونوں کے دونوں باؤل فریج کے اندر لیں جی بھائی آدھے گھنٹے بعد اب میں نے فرائی پین لے لیا ہے اس کے اندر میں ڈوڑ ٹیبل سپون آئل ایڈ کر چکی ہوں چھوٹے پیسز کو آج ہم فرائی کریں گے اور اسی کا ہی چکن تکا پیزا بنا رہے ہیں تو یہ پلاسٹک ریپ اتار دیا ہے میں نے اور اب میں اس کو گرمہ گرم آئل میں ڈال دوں گی لیں جی بھائی ہمارا سارے کا سارا چکن آگیا ہے زبردست چھوٹے اڑے ہیں آئل کی کیونکہ تھنڈا چکن تھا اس کو ہم اچھے سے سارے کو مکس کر دیں گے اور کوک کریں گے آپ چاہیں تو تیز آنچ پہ درمیانی آج پہ کوک کر سکتے ہیں اچھے سے کوک کریں انہیں فٹا فٹ کوک کریں چھوٹے چھوٹے پیسز ہیں چار سے پانچ منٹ کے اندر کوک ہو جائیں گے لیں جی چکن تکا ہمارا ریڈی ہے آپ چاہیں تو اسے شوار میں میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہے ڈو باقی کا اسے میں نے بہت اچھے سے تین چار پانچ لپیٹے دییا ہے پلاسٹک ریپ کے بہت باؤنسی بال بن گیا ہے یہ کیونکہ ڈو بھی سویل ہوا ہے اس کے اندر اس کو میں فریج میں رکھوں گی ایسے ریپ کر کے یہ میں نے ایک چتھائی جو اپنی ڈو تھی اس کو ایسے میں پھیلا رہی ہوں یہاں پہ میں چاہیں تو آپ بیلن کا استعمال کر لیں میں زیادہ تر ہاتھ کا استعمال کرنا پسند کرتی ہوں لیکن اگر آپ پھن بنانا چاہتے ہیں بہت زیادہ تو آپ بیلن کا یوز کر لیں میں یہاں پہ یہ دیکھیں اس کو میں تھوڑا تھوڑا خوشکا لگا رہی ہوں آپ چاہیں تو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو ہم ہاتھ کی مدد سے اچھے سے پھیلا کے گول شکل دے لیں گے یہ یہاں پہ میں نے بیلن کا استعمال کر ہی لیا ہے آخر اور اس کو ہم نے اپنے پین میں ڈال دیا ہے پین کے اندر پین کے اندر بھی میں نے آئل کے برشنگ کی تھی اس کے اوپر میں نے پاوڈر چھڑکا تھا اچھے سے اور اب میں نے روٹی بھی پھیلا کے پیزا کی اس کے اوپر بھی اچھے سے آئلنگ کر لیا ہے آئلنگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے اس کا کلر بریٹ کا آپ کا بہت اچھا آئے گا اس کے اندر اب ہم فورک سے سراخ کر لیں گے تاکہ نیچے سے ہماری جو ڈو ہے وہ ڈب کھڑبی سے سویل نہ ہو ایکویلی کو کو پیزا سوس میں یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو کوئی بھی برینڈ یوز کر سکتے ہیں میں یہاں سلمانس کی یوز کر رہی ہوں پیزا سوس ون ٹیبل سپون پیزا سوس لیں گے اور اس کے اوپر اچھے سے ہم سپریڈ کر لیں گے کناروں پہ بھی میں ایکسر پیزا سوس لگا دیتی اس کا کلر بہت اچھا آتا ہے پھر ہم ڈالیں گے چیز چیز لیں گے دو قسم کی چیڈر چیز موزرلہ چیز ایڈمز کی مجھے کافی پسند ہے پرسنلی پہلے میں نے یہاں ڈال لئی ہے موزرلہ چیز اور یہ میں نے چیڈر چیز بھی اس کے اوپر ڈال لیا ہے چیڈر چیز بہت سوفٹ ہوتی ہے چکن تکہ بھی ہم نے ڈال لیا ہے سارے کا سارا چکن تکہ کے بعد آلیوز آلیوز میرے بچوں کو بہت پسند ہیں بہت شوک سے کھاتے ہیں ہلتھی بھی ہوتے ہیں اوپر ڈالے ہے ہم نے چیز آپ چاہے تو مشرومز کونز کیارٹس کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں پھر اس کے اوپر ہم نے شملا پھلا دیا اپنی اور ساتھ میں اوریگینو اور روز میری سپرنکل کر رہی ہوں تھوڑا تھوڑا اس کا ایک اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ پورے پیزا کی جو اندر جان ڈال دیتا ہے اوون میں نے پری ہیٹ کر لیا تھا ٹوینٹی منٹس پہلے ہی دو ففٹی ڈگری سینٹی کریٹ پہ دونوں گریلز میں نے آن کیوئی ہیں پیزا میں نے نیچے کی گریل پہ رکھا ہے ابھی اس کو ہم دس منٹ کے لئے کوک کریں گے صرف دس منٹ میں پیزا ریڈی جی ہاں اور پری ہیٹ میں نے کیا ہوا تھا ٹو ففٹی سینٹی کریٹ پہ اوپر کی گریل بھی میں نے آن کیوئی تھی نیچے کی بھی آن کیوئی تاکہ اچھے سے ہیٹ ہو جائے میرا آون ٹو ففٹی گریٹ ٹو ففٹی ڈگری سینٹی کریٹ وہ میکسیم ہوتا ہے ٹیمپریچر اور فین بھی اس کے اندر میں بیکنگ آون میں چل رہا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردہ سویل ہو رہا ہے پیزا oh my god لکس سو دیلشیس رائٹ ناو دل کر ابھی نکال کے تھا لوں بہت ابھی پورا کوک نہیں ہوا دیکھیں دس منٹ پورے ہونے والے ہیں اور مجھ سے صبر نہیں ہو رہا لیکن صبر تو کرنا پڑے گا تو یہ دیکھیں دس منٹ پورے ہو گئے تھے میں نے دوبارہ سے اسے پانچ منٹ کا ٹائمر لگایا ہے اور پیزا میں نے اوپر کی گریل پہ کنورٹ کر دی ہے کیوں کیونکہ میں نے اسے اوپر سے اس کا جو ہے نا گولڈن براؤن جرس اس کا کرسٹ کو کلر دینا ہے گریلز ابھی بھی اوپر اور نیچے دونوں کی ہونے ہیں پانچ منٹ کے بعد یہ ہمارا پیزا بہر آگیا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست براؤن کرسٹی کرسپی سا کلر اس کا آئے ہیں بہت زبردست لگ رہا ہے اور میں بس گرما گرم سے نکال کے کھانے لگی ہوں تو ابھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ بہت ہی آرام سے نکال آئے گا ہمارا پیزا جو ہے پین سے آپ چاہیں تو الیمونیم فائل بھی اس کے کنارے بنے ہیں میرے چھوٹے بچے جو ہیں وہ تو بہت شوق سے صرف یہ کنارے ہی کھا جاتے ہیں اب ہم نے اس کو کٹ کیا ہے گرما گرم پیزا کو اور یہ دیکھیں کتنا چیوی لیری پیزا ہے اس کی لیئرز نکلتی ہیں بیچ سے تاریں وہ میں نے کھا لی ایکچلی میں ایکچلی اسے کٹ کر کے ایسے پیرے اٹھا کے دکھا چکی ہوں اس لیے اب آپ کو بعد میں دکھا رہی ہوں مجھ سے سبر نہیں ہو رہا تھا مجھ سے سبر نہیں ہو رہا تھا بہت سو گرڈ سو ای ہوب آپ کو مجھایا ہوگا آپ بھی ٹرائے کریں گے ضرور یہ تھک کرسٹ کی ریسپی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ تھن کی بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں سائٹ سینٹر سے تھن ہے سائٹ سے تھک ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے شیئر کریں لائک کریں اور اگلی ویڈیو میں میں آپ کو تھن کرش پیزا بھی سکھاؤں گی اللہ حافظ موسیقی